گوڈ مارننگ ڈلی میں ہوں آپ کے ساتھ مریم علی سواگت ہے آپ کا ہمارے اس خاص بولیٹن میں چلیے نظر ڈالتے ہیں آج کی کچھ اہم خبروں پر ڈلی کے سی ایم اروین کیجریوال کی گرفتاری کے بیرود میں 26 مارچ یعنی آج آپ کی کارے کرتا پی ایم آواز کا گھیراف کرنے والے ہیں بتا دیں کہ سی ایم کیجریوال کو ایڈی نے شراب نیتی گھٹالے کے معاملے میں گرفتار کیا ہے انہوں نے جاج اجنسی کے کئی سمن کا جواب نہیں دیا تھا وہیں ڈلی ہائی کورٹ نے بھی انہیں گرفتاری سے راہت دینے سے انکار کر دیا تھا آج آپ کارے کرتا ہوگے پی ایم آواز کے گھیراف کو لے کر پولیس نے اپنی ایڈوائزری میں ان راستوں سے ہو کر گزرنے سے بچنے کی سلحہ دی ہے یہ راستے ہیں کمال اتر تورک مارک سفدرجنگ روڈ اکبر روڈ تین مورتی مارک پولیس نے یاتریوں سے انوروت کیا ہے کہ اگر ممکن ہو تو ان سڑکوں سے بچ کر جائیں وہیں سرکشہ سنشت کرنے کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ کا زیادہ استعمال کر سکتے ہیں کاؤنگریس نیتا سپریہ شرینیت پر کنگنا رناؤت کو لے کر آپتی جنگ ٹپڑی کرنے کا آروپ لگا ہے بتا دے کی لوگصبح چناؤں میں ہماشر پردیش کی منڈی سیٹ سے بھاچپا امیدوار اور ابھی نیتری کنگنا رناؤت پر کتھے طور پر اپمان جنگ ٹپڑی کرنے کا آروپ کاؤنگریس نیتا سپریہ شرینیت پر لگ چکا ہے اب اس معاملے میں راستر مہیلہ آیوگ نے بیتے دن نرواشن آیوگ کو پتری لکھ کر سپریہ شرینیت اور ایچ ایس اہیر کے خلاف سخت کاروائی کی مانگ کی ہے بتا دیں کہ سپریہ شرینیت نے اپنے انسٹرگرام اکاؤنٹ پر کنگنا رناؤت کے بارے میں کتھے طور پر ایک آپتی جنگ پوسٹ ساجہ کیا تھا حالکہ انہوں نے اس پوسٹ کو بعد میں ہٹا دیا اور ایک ویڈیو جاری کر اب اس معاملے پر صفائی دی ہے میرے فیس بک اور انسٹرگرام اکاؤنٹ کا ایکسس کئی لوگوں کے پاس ہے اس میں سے کسی ایک ویقتی نے آج ایک بے حد گھرنیت اور آپتی جنگ پوسٹ کی مجھے جیسے ہی پتا چلا میں نے سروپرثم اس پوسٹ کو ڈیلیٹ کیا کیونکہ جو کوئی بھی مجھے جانتا ہے وہ اچھی طرح سے جانتا ہے کہ میں کبھی بھی کسی بھی مئیلہ کے کلاف ویقتیگت بھدی اور بھوندی ٹپڑی کر ہی نہیں سکتی ہوں میں اس کی گھوڑ ویروتی ہوں پھر میں نے جاننا چاہا کہ آخر یہ کیسے ہوا تب پتا چلا کہ ٹوٹر پر میرا نام کا دورپیو کر کے ایک پیروڈی اکاؤنٹ چلایا جا رہا ہے سپریہ پیروڈی کے نام سے وہی پر یہ اوبجیکشنبل پوسٹ ہو اور وہی سے کسی نے کوپی پیسٹ کر کے میرے فیس بک اور انسٹا پر ڈالا میں یہ پوری طرح سے جاننے میں جھٹی ہوں کہ جن لوگوں کے پاس ایکسس تھا ان میں سے کس نے یہ گھرنت کام کیا ساتھ ہی میں نے اس پیروڈی اکاؤنٹ کو بھی ٹوٹر کو ریپورٹ کیا کیونکہ یہ پہلی بار نہیں ہوا ہے پہلی بھی میرے نام کا دورپیو کر کے جو بھو بھو سپریہ شرینیت کا اکاؤنٹ لگتا ہے وہاں سے انرگل، ٹپڑیاں، بھرمیت باتیں کہی جاتی ہیں میں نے سرپرتہ میں اس کو ٹوٹر کو ریپورٹ کیا اور اس اکاؤنٹ کو بھی میں بند کراؤں گی جیسے میں نے باقیوں کو بند کر آیا ہے لیکن میں یہاں پہ بلکل بولنا چاہتی ہوں کہ میں کسی بھی صورت میں ساروڈجنک جیون میں بھدی، بھونڈی، ویکتگر، ٹپڑیوں کے خلاف ہوں نہ میں نے ایسا کبھی کیا ہے اور نہ میں کر سکتی ہوں ویچاردھارہ کی لڑائی پرزور طریقے سے، پوری امانداری سے اور پوری مضبوطی سے لڑنے میں میرا یقین ہے مہیلاؤں کے خلاف میں آپتی جنک شبدوں کا پریوگ ہی نہیں کر سکتی ہوں موسم کی بات کریں تو لگتار دلی انسی آر کا موسم بدل رہا ہے ہولی سے ایک دن پہلے کافی ٹھنٹی ہوا چلی اور جس کے ساتھ بارج بھی ہوئی لیکن ہولی والے دن دن میں تیز دھوپ نکلی رہی اب موسم کا کیا حال رہے گا ہم آپ کو بتاتے ہیں آج سے پھر دلی نویڈا میں تاپمان بڑھنا شروع ہو جائے گا حالکہ مارچ کے انتیم دنوں میں راجزہانی دلی میں تھوڑے بادل چھائے رہیں گے ایک دو دن بوندہ باندھی بھی ہو سکتی ہے دلی میں بیتے دن ادھکتن تاپمان 33.2 ڈگری سیلسیس درش کیا گیا وہیں نیونتن تاپمان 15.8 ڈگری سیلسیس درش کیا گیا ہے موسم ویبھاگ کے مطابق دلی میں مارچ کے انتیم دنوں میں تھوڑے بادل شائے رہ سکتے ہیں لیکن اس سے گرمی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا وہیں اگر آج کی بات کریں تو آج دلی میں تاپمان بڑھتا رہے گا عدیقتم تاپمان 34 ڈگری تک رہ سکتا ہے وہیں نیونتن تاپمان 17 ڈگری پر بنا رہے گا آج بھی موسم میں سورج کا بادلوں کے ساتھ میل جول آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے انترازتری خبروں کی بات کریں تو آپ کو بتا دیں کہ پاکستان کی دوسرے سب سے بڑے نوسینک ہوای اڈڈے پی این ایس پر آتن کی حملہ ہوا ہے ہوای سٹیشن پر کچھ وقت تک گولی باری ہوتی رہی وہیں اس چھتر میں کئی بم دھماکوں کی بھی سوشنا ملی ہے ایک سمچار ایجنسی نے ستھانی نیوز پلیٹ فارم دبلوچستان پوسٹ کے حوالے سے یہ جانکاری دی ہے دبلوچستان پوسٹ کے مطابق حملے کی ذمہ داری پرتیبندیت بلوچستان لیبریشن آرمی کی مجید بگریٹ نیلی ہے جانکاری کے مطابق بلوچستان لیبریشن آرمی کی مجید بگریٹ بلوچستان پرانت میں چین کے نیویش کا لگتار ورود کرتی رہی ہے اور چین اور پاکستان پر چھت کے سلسادنوں کا دوہن کرنے کا بھی آروپ لگاتی ہے وہیں بی ایل ای نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے لڑاکے ایر بیس میں گھوز گئے ہیں حملے کے بعد زلہ سواستے ادھیکاری کیش نے ٹیچنگ ہسپٹل تربت میں آپتکال لگا دیا ہے اور ساتھ ہی سبھی ڈاکٹروں کو ترن ڈیوٹی پر آنے کا آدیش دیا بتا دیں کہ یہ حملہ بی ایل اے مجید بگیٹ دوارہ اس ہفتے کا دوسرا اور سال کا تیسرا حملہ ہے تو یہ تھی آج کی وہ اہم خبریں جن پر لگتار ہماری نظر بنی رہے گی ایسی خبریں دیکھنے کے لیے اور ان کا اپ ڈیٹ لینے کے لیے جڑے رہیے نووڑی ٹائمز پنجاب کے سری کے ساتھ